لائب بروگرامز انڈیا جو بدل دے آپ کی دنیا الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونؤمنو به ونتوکلو علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يظلل اللہ فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شريک له ونشہد ان سیدنا وسندنا وامامنا وشفیعنا ومولانا محمد عبده ورسوله سلاللہ تبارک وتعالی علیه وعلا آلہ وصحبه وبارک وسلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا حُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ صدق اللہ العزی اللہ تبارک و تعالی کا ہم لوگوں پر بڑا فضل اور احسان ہیں اور یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان جیسا مبارک اور محترم مہینہ آتا فرمایا اور اس ماہ محترم میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق مرحمت فرمائی ہے اور آج قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کے ختم پر ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے اور اکٹھا فرمایا ہے جس مجلس کے بارے میں دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے اللہ نے ہمیں ایسی مجلس میں جمع فرمایا ہے اور یہ صرف اور صرف ہمارے رب کا فضل ہے ورنہ ہمارے عزیز و اقارب میں ہمارے دوست اور احباب میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم نظر گھوما کے دیکھیں تو وہ گزشتہ سال اس رمضان کی برکتوں کو اس کی خیرات کو اللہ کی جانب سے ملنے والی مغفرت کو حاصل کرنے اور وصول کرنے کے لیے ہمارے شانہ بشانہ نہیں بلکہ ہم سے بڑھ کر کوشش کر رہے تھے لیکن اس سال رمضان کی آمد سے پہلے اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور وہ اس مہینے کی ان مبارک ساعاتوں کو حاصل نہیں کر سکے اللہ نے ہم کو زندگی آتا فرمائی اور اس ماہ مبارک تک پہنچایا اور اس مبارک مہینے کے اکثر ایام اللہ نے خیریت عافیت امن اور سلامتی کے ساتھ گزار بھی دی اسی طرح ہمارے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں زندگی تو عطا ہوئی یہ ماہ مبارک بھی ملا لیکن مختلف بیماریوں میں پریشانیوں میں تکلیفوں میں مسیبتوں میں ایسے گھرے ہوئے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی برسات والے اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں جس مہینے میں اللہ کی جانب سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں ذکر و اذکار میں مشغول رہیں اور اس ماہ مبارک کی سب سے اہم ترین عبادت رمضان کے روزے رکھیں لیکن ان کی صحت ان کو اجازت نہیں دیتی اللہ نے ہمیں صحت مند رکھا عافیت عطا فرمائی عبادتوں کی توفیق اور طاقت مرحمت فرمائی اور اس سے بڑھ کے اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہم پر یہ ہوا کہ رب العالمین نے ہم کو اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائی ورنہ کتنے ہی مسلمان ہیں ہمارے ہی سماج میں ہمارے ہی معاشرے میں تندرست ہیں صحت مند ہیں نوجوان ہیں جوان ہیں انہیں کوئی عذر نہیں ہے انہیں کوئی بیماری نہیں ہے لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہیں نہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں کانوں میں اللہ کے منادی کی آواز پڑھتی ہے تراویم میں قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز کانوں تک پہنچتی ہے فرائض میں امام کی آواز ان تک پہنچتی ہے لیکن ان کے قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھتے کیونکہ اللہ کی توفیق سے محروم ہے ہم اگر عبادت کر رہے ہیں مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں قرآن مجید کے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں اللہ رب العزت نے توفیق مرحمت فرمائی ہے ورنہ وہ بھی جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ہماری طرح مسلمان ہیں لیکن ان کو توفیق میسر نہیں ہوئی دل میں طلب نہیں تھی اللہ نے محروم رکھا تو اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کی شکر گزاری صرف زبانی نہیں ہوتی ہے بلکہ عمل سے ہوتی عبادتوں کے ذریعے سے ہوتی اظہار بندگی سے ہوتی احکام خداوندی پر عمل کرنے سے ہوتی اس ماہ مبارک کا خاص تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے اور آج احتمام کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے بھی قرآن پاک کی نزبت پر ہیں کہ اللہ تعالی نے جہاں ہمیں برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے وہیں اللہ کا فضل اور احسان دیکھئے بندوں پر اپنی مہربانی دیکھئے کہ صرف برکتوں والا مہینہ نہیں دیا بلکہ ان برکتوں کو وصول کرنے اور حاصل کرنے کا طریقہ تراویح کی شکل میں عطا کر دیا ورنہ غور کریں کہ اگر یہ تراویح کی بیس رکعات مکمل ہمیں میسر نہ ہوتی ہیں تو کیا اتنے سجدے اللہ کے حضور امت مسلمہ کی اتنی بڑی جماعت کر سکتی تھی کیا اتنے سجدوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ممکن تھا ہم سے تو پانچ فرائز کے ساتھ جو سننِ معقدہ ہوتی ہیں انہی کا احاطہ نہیں ہو پاتا ہے سننِ معقدہ پڑھ لیں تو نوافل نہیں پڑھی جاتی ہم سے چاہے وہ ماہ مبارک ہی کیوں نہ ہو اگر تراویح کی سنت ہمیں اللہ کی جانب سے نہ ملی ہوتی تو کیا اللہ کا وہ قرب جو روزانہ بیس رکعات میں امام کی اقتداء میں ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ ممکن تھا اور امت کا اتنا بڑا طبقہ جو سعادت مند عیمہ کے پیچھے اور با توفیق حفاظ کرام کے پیچھے کھڑا ہو کر قرآنِ مقدس کو سنتا ہے جن سننے والوں میں ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو علف لام میم بھی پڑھنا نہیں جانتے ہیں جو قرآنِ مجید کے حروف سے بھی واقف نہیں لیکن ان کا بھی قرآن ختم ہو رہا ہے وہ بھی قرآنِ مجید سن کر کے قرآنِ پاک کے سننے کی سعادت سے مستفید ہو رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت اور احسان ہے ہمارے رب کا کہ رحمت کا مہینہ دیا اور رحمتوں کو سمیٹنے کا طریقہ بھی دے دیا یہ ایسی سنت ہے جو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام سے اور حضراتِ صحابہِ کرام سے تابعین تبا تابعین سے سنتِ مستمر رہا ہو کر ہم تک پہنچی اور پوری بیس رکعات سنتِ مستمر رہا ہو کر ہم تک پہنچی اس میں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں اور رکعات کی کوئی تعداد کی کمی کی کوئی ضرورت نہیں تراویح اور تراویح میں قرآنِ مقدس کا ختم یہ دو مستقل سنتیں ہیں تراویح مستقل سنت ہے اور قرآنِ پاک کا اس میں ختم کرنا یہ مستقل سنت ہے کہیں آج ہم یہ نہ سمجھیں کہ قرآنِ پاک تو آج ختم ہو گیا کل سے تراویح کی کیا ضرورت ہے اب بازاروں کو رونق بخشیں گے نہیں آج قرآنِ مقدس کے ختم کی ایک سنت پر ہم نے عمل کیا ہے اور انتیسویں شب تک جب تک چاند نظر نہ آ جائے تراویح کی بیس رکعات کی سنتیں مؤکدہ جیسے پہلے تھی وہ باقی رہے گی تراویح کی سنت ختم نہیں ہوئی یہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موقع ہے جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے جاری رہے گا اور ہمیں شوق و ذوق سے آنا چاہیے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے ساتھ قرآنِ پاک کی خصوصی نزبت رکھی قرآنِ پاک کا نزول اسی مہینے میں ہوا اور شب قدر میں ہوا شب قدر پر بھی کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی جو قرآنِ پاک ہم پڑھتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یقیناً اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے اور اللہ رب العزت بزاتِ خود اہلِ جنت کو پڑھ کر سنائیں گے جنتی سنتے چلے جائیں گے اور اللہ رب العزت سناتے چلے جائیں گے اس قرآنِ پاک کا تعارف اللہ تعالی نے قرآنِ پاک میں کئی جگہ کروایا ہے ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے کلامِ مجید کا تعارف کروایا اور ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ الناس قد جاعتکم موعظتم من ربکم اے لوگوں مسلمانوں نہیں فرمایا بلکہ تمام انسانوں کو خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی نصیحتہ پہنچی ہے جو دلوں کو متاثر کرنے والی موعظت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دلوں میں اثر پیدا کرتے ہیں ایک ایسی نصیحت تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس آئی ہے قرآن کی شکل میں جو دلوں کی دنیا کو بدل دینے والی جو دلوں کو متاثر کرنے والی ہے وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُدُورُ اور قرآن دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے لیکن جو اصل مقصود ہے قرآن مقدس کے نزول کا وہ دل کے روگوں سے دل کو پاک کرنے کا ہے دل کی بیماریاں کیا ہیں سب سے بڑی بیماری دل کی ہے کفر شرک نفاق اللہ کا انکار اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا دو رخی برتنا ظاہر میں کچھ ہیں باطن میں کچھ ہیں سامنے کچھ ہیں پیچھے کچھ ہیں ایمان کا اظہار ہے دل میں کفر ہے یہ دل کے روگ اور بیماریاں ہیں دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت یہ دل کے روگ ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو دل کی بیماریوں کے لیے شفا بنا کر نازل کیا ہے وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن کو ہم نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنایا ہے رہنما بنا کر بھیجا ہے ان کے لیے اس دنیاوی زندگیوں میں بھی اس دنیاوی زندگی کے لیے بھی قرآن رہبر ہے اور رہنما اور آخرت میں بھی صرف اور صرف قرآن رہبر اور رہنما ہے جو ایمان لے آئیں قرآن کو اللہ کا کلام مانیں توحید کے قائل ہوں رسالت پر یقین ہوں ختم نبوت پر ایمان ہو ان کے لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے قرآن رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے ہماری سمت کا وہ پہلا قافلہ جس کو نبی کریم علیہ صلات و السلام کی صحبت حاصل تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان کے بعد کے قریب ترین لوگ انہوں نے قرآن پاک کی ہدایت ہونے کا پکہ یقین کیا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قرآن مقدس کو اپنا رہبر اور رہنمہ بنایا تھا یہی وجہ تھی کہ تعداد میں اور گنتی میں بہت کم تھے انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے ملکوں کی سربراہی حاصل نہیں تھی انہیں وہ بادشاہ نہیں تھے وہ بہت مالدار نہیں تھے دنیوی اسباب اور وسائل کی کسرت نہیں تھی ان کے پاس لیکن ایسے باعزت تھے کہ اپنے زمانے سے لے کر آج تک دنیا ان کا لوہا مانتی ہے کیونکہ جس چیز کو اللہ نے رہنمہ بنایا انہوں نے اسے رہنمہ تسلیم کر لیا تھا آج دنیا میں ہم انگنت ہیں بے شمار ملکوں پر سربراہی حاصل ہے وسائل کی کوئی کمی نہیں اسباب بے شمار ہیں لیکن عزت کا کہیں پتہ نہیں ہے زلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اور اس گڑھے سے نکلنا ہم کو خود بھی نہیں آرہا ہے یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں جنہوں نے قرآن کو رہنمہ تسلیم کر لیا قرآن مجید کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اللہ نے ان کو رفعت بلندی اور عزت کی میراج پر بٹھا دیا ہم نے قرآن پاک کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا قرآنی احکامات پر عمل کریں ہم قدامت پسند ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں ہم شدت پسند ہو جاتے ہیں تو ہمارا دین بچا کیا اگر ہم قرآن پر عمل کرنے سے قدامت پسند ہو گئے اگر ہم پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کی سیرت پر عمل کرنے سے جو مطلوب ہے ہم شدت پسند ہو گئے اور ہم دنیا کے انتعانوں کو سن کر قرآن کو چھوڑ دیں پسے پشت ڈال دیں تو یہی مقدر ہوگا ہمارا جو اس وقت ہے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام جن کی سیرت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بہت سہولت سے اور سنتوں کو اس لیے ترک کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے یہ سنت ہے اس کو ہم نے ہلکا جانا چھوڑ دی حالانکہ سنت تو اس لیے سنت ہے کہ ہم دیوانہ وارس پر عمل کرنے لگے ہیں پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کی زندگی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے یوں ہی نمونہ نہیں بنا دی اللہ نے آپ کی زندگی پوری زندگی میں آپ سے ایسے عمال کروائے کہ امت کے لیے نمونہ ہو اور یہ ایک موجزہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر میدان میں نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کا اسوہ ہمیں مل جاتا ہے لیکن یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم چھوڑتے اس لیے ہیں کہ وہ سنت ہے اور ایسے نبی کی سنت کو چھوڑتے ہیں جس نبی نے ہم کو کبھی نہیں چھوڑا میراج پہ تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے اللہ رب العزت کی خدمت میں سلام پیش کیا التحیات للہ والسلوات والطیبات بہت یہ عالی ترین سلام پیش کیا اللہ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے پیغمبر آپ پر صلاة و سلام ہو رحمتیں ہو میراج پہ تھے اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے جنتوں کے نظارے کر رہے تھے وہاں بھی امت کو نہیں بھولے فوراً ارشاد فرمایا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالح الہہ العالمین آپ نے رحمت اور سلامتی کی دعا ہمارے لئے کی ہے امت فوراً شامل فرمایا کہ سلامتی اللہ آپ کی ہم پہ بھی ہو اور آپ کے نیک بندوں پہ بھی ہو حضرت جبرائیل علیہ الصلاة والسلام سارا ماجرہ دیکھ رہے تھے کہ محبوب میراج پہ تشریف لائے یہاں بھی امت کو نہیں بھول رہے ہیں فوراً شہادت دی فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب اور رہتی دنیا تک کے لئے اسوا اور نبونہ بنایا وہ اللہ کے بندے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں قرآن مقدس میں ایک آیت نازل ہوئی آج پڑھی بھی گئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کا پروردگار آپ کا رب آپ کو عن قریب اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے اگر اتنی نعمتیں دینے کا وعدہ ہے کہ میں اللہ سے راضی ہو جاؤں گا تو فرمایا اِذَنْ لَا اَرْضَا وَوَاحِدٌ مِّنْ اُمَّتِي فِي النَّارِ تَبْتُوْ اِلَهَ الْعَالَمِينَ میں اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں ہوں ہم ایسے محبوب کی سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں اس عظیم الشان قرآن کے احکامات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے جس کی تعریف اللہ رب العزت ہی نہیں پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں اہل ایمان ہی نہیں اسلام کے بدترین دشمن بھی کر کے چلے گئے بلکل ابتدائی نبوت میں جب نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ میں تھے اور اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو حج کا موسم قریب آیا مشرقین مکہ نے دار الندوہ میں اپنی میٹنگ بلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں حج کے موسم میں پورے عرب سے لوگ سمٹ کر یہاں آ جاتے ہیں اگر انہوں نے ان کی دعوت سن لی تو وہ دعوت پورے جزیرت العرب میں پھیل جائے گی تو آخر کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کی دعوت نہ کوئی ان کی دعوت سنے ہی نہ ان سے بدزن ہو جائیں دور ہو جائیں کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں دھنڈورہ پیٹ دیتے ہیں یہ شاعر ہیں تو اب حج کرنے والا شاعر کا کلام کیوں سنے گا وہ تو عبادت مصروف رہے گا ولید نے بولا اچھا یہ ولید ابن مغیرہ بدترین دشمن ہے اسلام کا اور خود کیسا ہے اس کا تذکرہ بھی ہوگا ولید نے کہا اچھا تم ان کو شاعر بول کر لوگوں کو بدغمان کر دو گے تم نے پوری زندگی دیکھی ہے کبھی شعر گوئی کرتے ہوئے سنا تو سب نے کہا کہ نہیں کبھی بھی شعر نہیں کہا پھر مشورہ ہوا کہنے لگے اچھا چلو ان کو کاہن کہہ دیتے کاہن اسے کہتے ہیں جو آل فال بکتہ ہو اس کی باتوں میں کوئی جوڑ نہ ہو ربط نہ ہو کبھی کبھی صحیح بھی نکل جاتی ہے تو ولید نے کہا کہ کاہن کاہن بے جوڑ بات کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کبھی کاہنوں جیسی بے ربط اور بے جوڑ باتیں کہتے ہیں وہ سنا ہے سارے دشمنہ نے اسلام بیٹھے تھے سب نے انکار کر دیا پھر ایک رائے آئی کہنے لگے دیوانہ بولو دیوانہ لوگ سنیں گے مجنون ہے پاگل ہے دیوانہ ہے تو دور بھاگیں گے تو ولید کہنے لگا اچھا پوری زندگی گزر گئی دیوانوں جیسا کچھ سنا تو سب پریشان ہو گئے کہ جتنے برے القاب دیے جا سکتے تھے کوئی بھی ممکن نہیں ہے ولید نے اس وقت کچھ کلمات کہے مشرقین نے پوری کوشش کر دی کہ وہ کلمات کسی طرح سے مٹا دیے جائیں اللہ نے ہم تک پہنچا دیے اس وقت اس نے قرآن مقدس کی تعریف کی اور اس نے کہا لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْهُ قَلَامًا میں نے محمد سے ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا کلام ہو سکتا ہے وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وہ ایسا کلام ہے جس کلام میں عجیب سی شیرینی ہے وہ ایسا کلام ہے جس کلام پر ایک خاص رونق ہے وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُسْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ اس کلام کا اعلا میں یار یہ ہے کہ باراور ہے پھلدار ہے بڑا مفید کلام ہے اور اس کلام کا کم سے کم تر جو حصہ ہے وہ ایسا ہے کہ پانی جاری کرنے والا ہے یعنی وہ ایسا کلام ہے جو محمد تلاوت کرتے ہیں اور جسے اللہ کا کلام کہتے ہیں جس کلام کا کوئی حصہ نفع سے خالی نہیں ہے ہر حصہ نفع بخش ہے اور کہنے لگا وَإِنَّهُ لَيَعْلُوَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ کہ یہ کلام ایسا ہے جو بلند ہو کر رہے گا غالب آ کر رہے گا اس پر کوئی کلام غالب نہیں ہو سکتا اور وہ کلام ایسا ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا یہ قرآن پاک کے بارے میں کون کہہ رہا ہے اسلام کا بدترین دشمن کہہ رہا ہے اور ایسے ایسے تعریفی کلمات کہہ رہا ہے کہ پورے قریش کے سردار تل ملا گئے پریشان ہو گئے کہ اس نے کیا کر دیا تراویح میں ہم نے قرآن پاک سنا بہت افسوس کی بات ہے ہر رمضان کا معمول ہے بزرگ صفوں میں ہوتے ہیں نوجوان پیچھے بیٹھ جاتے ہیں کس چیز کی تلاوت ہو رہی ہے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اللہ سال بھر میں ایک موقع عطا کرتے ہیں کہ سن لے امت نہیں سمجھ سکتے سمجھنا چاہیے لیکن اگر سمجھ نہیں سکتے تو کم از کم اللہ کا کلام کانوں تک تو پہنچے ہم مومن ہیں ہم صاحب ایمان ہیں کلمہ گو ہیں جس کلام کی تعریف کرنے پر مشرقین مجبور ہو گئے ہیں ہم اس کلام کو سننے تیار نہیں پیچھے بیٹھتے ہیں مسجد کی بھی بے حرمتی کر رہے ہیں اللہ کے کلام کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں تو پھر رحمت کا سے متوجہ ہو جائے گی ہم برکتیں کیسے حاصل کر لیں گے ہم اللہ کے مقبول اور مقرب کیسے بنیں گے اور یہ عموماً نوجوان کرتے ہیں جبکہ نوجوان اس امت کا وہ سرمایہ ہیں جن کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے قیامت کے دن اللہ تعالی نے ایسے نوجوانوں کے لیے نعمت کا اعلان فرمایا ہے جن کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی فرمایا سبعتن یزلہم اللہ یوم لا ظل الا ظل کہ قیامت کا دن جب سورج اپنی پوری تپش اور تمازت کے ساتھ ایک یا دو میل کے فاصلے پر ہوگا میدان حشر میں لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جل بھن رہے ہوں گے دماغ پک رہا ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور اس سائے کے حقدار سات لوگ ہوں گے ان سات میں ایک شاب نشعہ فی عبادت اللہ وہ نوجوان ہیں جس نے اپنی نوجوانی کی پرورش اللہ کی عبادت اور بندگی میں کیے ہمارے نوجوان ہی عبادت سے دور ہو گئے جن کے لئے اللہ نے قیامت کے دن سائے بنایا ہے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے کا اعلان کر رہے ہیں وہی پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے باعظمت کلام ہے ایک موقع ملتا ہے سننے کا سننا چاہیے بہت ہی پابندی کے ساتھ یہ ولید کا جو واقعہ ہے جس میں اس نے تعریفی کلمات کہے سور قلم کے اندر یعنی پورا قریش پریشان ہو گیا اس کے تعریفی کلمات سے تو ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی ولید کیا بہت عالی انسان تھا بہت شریف تھا بڑا بردبار تھا ولید کیا تھا سور قلم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُتِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّائٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَسِيمٍ اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ اَنْكَانَ زَامَالٍ وَبَنِيمٍ مالدار تھا بہت مکہ المکرمہ سے لے کر طائف تک اس کی زمینیں تھیں باغات تھے کھیت تھے کھلیان تھے بڑے قابل قابل غلام تھے عالی شان تجارتیں چلتی تھیں لیکن خود کیا تھا سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کو کفار اور مشرقین کی بات نہ ماننے کی تلقین کی اور پھر اس کے بعد خاص اس شخص کی بات نہ ماننے کو خاص طور پر ذکر فرمایا اور اس کی برائیاں ذکر کی کہ یہ شخص بات نہ ماننے کا اہل کیوں ہیں فرمایا کہ آپ کسی بھی ایسے شخص کی ہرگز بات نہ ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا ہو جو تانے دینے والا ہو جو چغل خوریاں کرنے والا ہو جو خیر سے روکنے والا ہو حد سے گزر جانے والا ہو بڑا گناہگار ہو سخت مزاج ہو بد مزاج ہو اور ان تمام برائیوں کے بعد اس کا حال یہ ہو کہ اس کا نصب بھی مجہول ہو اس کا نصب بھی صحیح نہ ہو ایسے شخص نے اتنے گرے پڑے شخص نے قرآن پاک کی تعریف کی مجبور ہو کر تو پورے قریش پریشان ہو گئے پریشان کیوں ہوئے پریشان اس لیے ہوئے کہ مکت المکرمہ میں سب سے مالدار تھا انہیں ڈر ہوا کہ اگر اس کے قرآن پاک کی تین یہ تعریفی کلمات عام ہو گئے تو لوگ کہیں اس کی پیروی میں اسلام کے قریب نہ چلے جائیں اور پھر پورا قصہ ہوا آخر میں وہ شخص اپنے ان کلمات سے پھر گیا تو واقعہ مقصود نہیں اس واقعہ میں ہمارے لیے اور ہماری قوم کے اہل سروت حضرات کے لیے ایک پیغام بھی ہے وہ پریشان اس لیے ہوئے کہ مالدار ہے اہل سروت ہے اگر حق کو قبول کر لے گا اپنی زندگی کو سمار لے گا قرآن کو رہنمہ بنا لے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لے گا تو مکہ کے عوام مسلمان ہو جائیں معلوم ہوا کہ مالداروں اور اہل سروت کی اطاعت کا اثر عوام پر ہوتا ہے اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ مشرقین یہ سمجھے نہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جب انہیں یہ خبر دے دی گئی کہ آپ کی ساڑھے نو سو برس کی نبوت کی محنت میں اب تک جتنے لوگ اسلام لا چکے ہیں بس اتنے ہی ایمان میں داخل ہونے تھے اب ایک فرد بھی ایمان نہیں لائے جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ ساڑھے نو سو برس تک دعوت کی تبلیغ کی اور قوم کو ہدایت پر لانے کی کوئی شکل ایسی نہیں رہ گئی تھی جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے اختیار نہ کر لیا لیکن گنے چنے لوگ تھے جو ایمان میں داخل ہوئے تھے جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ آپ کوئی ایمان لانے والا نہیں ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا فرمائی تھی قوم کے لئے اور پھر طوفان نوح کا واقعہ ہوا تھا اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم کی برائی کو بیان کرتے ہوئے کہ وَاتَّبَعُوا مَلْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا کہ قوم نے میرے نبی ہونے کے باوجود میری پیروی تو نہیں کی میری اتباع تو نہیں کی لیکن کس کی پیروی کی قوم نے عام ہے عوام ہر زمانے کی اقصہ ہوتی انہوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد کی کسرت نے ان کو نقصان ہی پہنچایا وہ اپنے مال کے کسرت کے زعم میں رہے انہوں نے ہدایت قبول لیں کی اور انہوں نے ہدایت کو دبانے اور نبوت کی محنت کو کچلنے کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کی اور انہوں نے قوم کو کفر اور شرق پر جمع رہنے کی تلقین کی وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَذَلُوا كَسِيرًا انہوں نے بدپرستی کی تعلیم دی یا کنہوں نے دی بدپرستی کی تعلیم اور قوم نے یعنی عوام نے کن کی پیروی کی نبی کے مقابلے میں مالداروں کی پیروی کی اہل سروت کی پیروی کی اگر وہ اہل سروت جنہیں اللہ نے اپنی نعمت مال کی شکل میں عطا کی ایمان لاتے تو قوم بھی ایمان کی طرف مائل ہو جاتی تھی اس لیے جہاں عام مومنین کو اللہ کی اطاعت عبادت قرآنی احکامات پر عمل اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے ہمارے مالداروں اور اہل سروت کو زیادہ ضرورت ہے ان کی اتباع کی جاتی ہے ان کی پیروی کی جاتی ہے ان کے نقش قدم پر لوگ چلنا چاہتے ہیں کیونکہ دنیا میں لوگ جلد ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہیں دنیا دنیا کا مال و اسباب جلد حاصل ہوتا ہے سامنے چمک دکھتی ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْنَا نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْعَزَابِ فَفَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلِ فَدَمَّرْنَا لشدید شکر گزاری کرو نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر تم نے ناشکری کی اطاعت سے مو پھیر لیا تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس بستی کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اطاعت اور فرما برداری کی طرف راغب ہو جائیں لیکن وہ حکم نہیں مانتے وہ اپنے مال اور ازباب کے نشے میں دھوت رہتے ہیں وہ نافرمانی کرویٹھتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا پھر وہ حکم عدولی کرتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلِ پھر اللہ نے حکم عدولی پر جو عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے نافرمانی پر جو عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے وہ برحق ثابت ہوتا ہے ہم ایسی بستیوں کو تاخت و تاراج کر دیتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں تہس نہس کر دیتے ہیں تہو بالا کر دیتے ہیں اور سبب کس کو بنایا ہے اس بستی کے خوشحال لوگوں اگر وہی خوشحال لوگ اہلِ سروت افراد بندگی کر لیتے اطاعت کر لیتے قرآنِ پاک کو ہدایت بنا لیتے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا لیتے تو وہ ہلاکت کا سبب نہیں بنتے تھے ہدایت کا سبب بنتے تھے اور جتنے لوگ ان کو دیکھ کر ہدایت پاتے ان ہدایت پانے والوں کا سواب زندگی بھر ان کو ملتا تھا کیونکہ انہوں نے ایک بہتر طریقہ ایجاد کیا اچھی رسم ایجاد کیا لوگوں کے ہدایت پر آنے کا سامان بنے ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے اصلاف اور حضراتِ صحابہ کی طرح قرآنِ پاک کی طرف لوٹیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لوٹیں اور قرآنِ مقدس سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں قرآنِ مقدس کے احکامات پر عمل کرنے کا تہیہ اور اہد کریں اگر ہم نے یہ اہد اور اس اہد کی وفا نہیں کی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں باعزت نہیں کر سکتی اگر ہم نے قرآنِ پاک کے احکامات کو جو پشت کے پیچھے ڈالے چاہ چکے ہیں اور پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیرت کو اپنے لئے رہبر اور رہنما نہیں بنایا تو ہزار کوششیں کر لیں منصوبے بنا لیں لیکن ہمیں عزت رفعت اور بلندی کبھی میسر نہیں ہو سکتی یہ اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے جو ہونا ناممکن ہے آج ہم سب اسی قرآنِ پاک کی نسبت پر یہاں جمعاتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس کلامِ پاک کے احکامات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے ہمارے اس علاقے میں یعنی پورے ایشیا میں تقریبا یا کم از کم ہمارے اطراف کے ممالک میں یہ معمول ہے ستائیسویں شب کو قرآنِ مجید ختم ہوتا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر امکان یہ ہوتا ہے کہ ستائیسویں شب کو لیلت القدر ہوگی حالانکہ تیہ نہیں ہے کہ ستائیسویں ہی کو ہوگی اور لیلت القدر اللہ کا وہ عظیم انعام ہے جو اللہ نے پچھلی امتوں میں کسی کو نہیں دیا اس امت کو آتا ہوا ہے لیلت القدر کیا ہے تو اس کا تعارف سب سے بہتر اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ لیلت القدر وہ عظیم رات ہے جس کو ہم نے قرآنِ پاک کے نزول کے لئے منتخب کر لیا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآنِ پاک کو لیلت القدر میں نازل کیا مکمل قرآنِ مقدس لیلت القدر میں نازل ہوا اور جب پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر نزول کا سلسلہ شروع ہوا جو تئیس برس چلائے اس کی ابتداء بھی لیلت القدر میں ہوئی وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم لیلت القدر کو کیا جانوگے آپ کو کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا تو آپ نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرمایا اور اس کی زندگی کا منظر اس طرح بیان فرمایا کہ اس نے اپنی زندگی کے ایک ہزار مہینے جو تریسی برس سے بھی زائد ہوتے ہیں اس نے اپنی زندگی کے ایک ہزار مہینے اللہ کی عبادت میں اس طرح گزار دئیے کہ دن بھر روزہ رکھ کر راہ خدا میں جہاد کیا کرتا تھا ہتیار نہیں اٹارتا تھا بدن سے اور رات بھر اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا کرتا تھا صحابہ اکرام کو رشک آیا کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بنی اسرائیل کے لوگوں کی تو عمریں بڑی دراز ہوتی تھی ہماری عمریں تو ساٹھ سے ستر ہیں اور پھر اس ساٹھ سے ستر کی عمر میں بھی ایک حصہ آرام میں کچھ تلاش معاش میں رزق اور روزی میں کچھ سستی کاہلی میں گزر جاتا ہے تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں صرف کر سکتے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ صحابہ کہہ رہے ہیں جن کی پوری زندگی عبادت میں گزر گئی انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہماری زندگی کا تو بہت تھوڑا سا حصہ عبادت میں گزرتا ہے ہم ایسے عابدوں اور زاہدوں کے مقام تک کیسے پہنچیں گے جنہوں نے مسلسل تریاسی برس تک اللہ کی عبادت کیوں اللہ رب العزت نے سور قدر اس موقع پر نازل فرمائی اور اس امت کو لیلت القدر کا تحفہ دیا اور فرمایا کہ اس امت کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جس ایک رات میں کیے جانے والے عمال کا ثواب ہزار مہینوں سے بھی زیادہ ہے جو بھی نیکی کی جائے گی اس کا ثواب اتنا ملے گا گویا ہزار مہینوں سے بھی زیادہ ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں اخلاص کے اعتبار سے نیت کے اعتبار سے زیادتی بڑھتی چلی جائے گی اللہ نے نا امید نہیں کیا اس امت کو بنی اسرائیل کے عابدوں اور زاہدوں سے پیچھے رہنے دیا فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر جس طرح بہتر ہے نیکیوں کے لحاظ سے اسی طرح ہمیں احتیاط بھی برتنی چاہیے کیونکہ گناہ کا وبال بھی ویسے یہ اگر شب قدر میں گناہ ہوئے قصدن ہم نے گناہ کر لیے تو وہ گناہ ایسا ہے گویا ہم نے ہزار مہینے سے زیادہ وہی گناہ کیا ہے اب تلافی کہاں سے کر لیں گے تو سواب بھی بے شمار ہے اور اگر گناہ ہو تو وبال بھی بہت بڑا ہے فرماتے ہیں کہ اس رات میں آسمان سے فرشتے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کی سیادت اور قیادت میں اترتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمام فرشتے جن کا مقام صدرت المنتحہ ہے وہ اترتے ہیں اور کوئی ایسا بندہ اور بندی مومن نہیں رہتا جن کے لیے وہ سلامتی کی دعا نہ کر دیں سوائے دو لوگوں کے ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہو دوسرا وہ شخص جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہو یہ ایسے لوگ ہیں جو لیلت القدر کی برکت سے بھی محروم ہیں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حرم خیرہا حرم الخیر کلہا جو لیلت القدر کی برکت سے اور خیر سے محروم ہوا وہ محروم ہی محروم ہیں اس کے حق میں کوئی خیر ہوئی نہیں سکتے اور لیلت القدر کے حصول کے لیے اس رات میں عبادت کے لیے نبی کریم علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں کوشہ رہا کرتے تھے آپ نے پورے مہینے کا اعتقاف فرمایا اور لیلت القدر کی برکتوں کو حاصل کرنے کا اعتقاف سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا اگر اعتقاف میں بیٹھے ہیں سو بھی رہے ہیں تو عبادت میں سوتے سوتے لیلت القدر گزر گئی وہ سونا بھی عبادت ہے کیونکہ اعتقاف کی حالت میں اور عبادت کرتے رہے ہیں تو سونے پہ سوہاگا ہے آپ نے پورے عشرے کا اعتقاف فرمایا پورے مہینے کا اعتقاف فرمایا پہلا عشرہ گزر گیا دوسرا عشرہ گزر رہا تھا تو آپ نے حضرات صحابہ سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ میں اس رات کے انتظار میں اعتقاف میں تھا پہلا عشرہ گزر گیا پھر دوسرے عشرے میں اعتقاف میں رہا تو مجھ کو بتلایا گیا کہ یہ مبارک رات اخیر عشرے میں ہوگی اس لئے اتنا تو تیہ ہے کہ شب قدر اخیر عشرے میں ہوگی اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحرروا لیلت القدر فی العشر الاؤاخر من رمضان کہ لیلت القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو ایک جگہ فرمایا فطلبوها فی الوطری منها اور آسان کر دیا کہ اخیر عشرے کی بھی تاہر راتوں میں تلاش کرو مل جائے گی اور جس روایت میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اس میں فرمایا کہ مجھ کو یہ بتلایا گیا کہ جو رات لیلت القدر ہوگی میں اس کی صبح مٹی اور پانی میں کروں گا اور ایک رات بارش ہوئی آپ نے فجر کی نماز کی امامت فرمائی اور جب آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کی پیشانی اور ناک پر مٹی اور پانی لگا ہوا تھا یہ اکیسویں شب تھی اس سے معلوم ہوا اکیسویں بھی ہو سکتی ہے تئیسویں بھی ہو سکتی ہے پچیسویں بھی ہو سکتی ہے اور آج بھی وہ عظیم الشان رات ہو سکتی اور انتیسویں بھی ہو سکتی ہمیں مستغنی نہیں ہو جانا چاہیے ستائیسویں پر اعتمادر توقل کر کے اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات کی اس ماہ محترم کی قرآن مقدس کی پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے جس طرح رمضان میں اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں حق تعالی ہمیں پوری زندگی متوجہ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعوتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انہ نسألوک بئنہ نشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفن حد اللہم انا نسألك باسمك الطاهر الطیب المبارک لحبی لیک ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابراہر ربنا آتنا في الدنيا حسنہ والآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم انك عفو تحب العفو فعفو عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو انا اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو انا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما مولا کریم ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما ارحم الراحمین ہمیں غفلت سے بیدار کر دیجئے یا اللہ آپ کی اطاعت کی طرف ہمیں راغب کر دیجئے الہی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کی سنتوں پر الہی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے الہ العالمین اپنی زندگیوں کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائیے یا اللہ امت کے ہر طبقے کی مدد فرمائیے الہی امت کے ہر طبقے کو ہدایت نصیب فرمائیے ارحم الراحمین آپ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائیے الہی اس ماہ مبارک کے جو دن جو سعاتیں بچی ہیں یا اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیے یا اللہ قرآن مقدس سے ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے یا اللہ اپنی زندگیوں کی اصلاح کی طرف ہمیں متوجہ کر دیجئے الہی ہمارے ظاہر اور باطن کو بہتر کر دیجئے الہی ہمیں اپنے دل کی گندگیوں سے پاک کر دیجئے یا اللہ اس دل کو ایسا صاف اور شفاف بنا دیجئے جس میں آپ سما سکیں آپ کا کلام سما سکے پیغمبر علیہ السلام کا عشق گھر کر سکے الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے یا اللہ تمام دنیا میں جہاں کہیں آپ کے بندے راہ قدام جہاد میں مصروف ہیں الہی ان تمام مجاہدین کی مدد اور نصرت فرمائیے یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کی نصرت فرمائیے یا اللہ فلسطین کی ماں کو ہمت دیجئے یا اللہ انہیں ثابت قدم فرمائیے الہی بچوں کی حفاظت فرمائیے بڑھوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ بیٹیوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائیے الہ العالمین اہل اسلام کی مدد فرمائیے ان کے رہنماوں کو غفلت سے بیدار کر دیجئے الہ العالمین اہل اسلام کی رہنماوں کو غفلت سے بیدار کر دیجئے الہی انہیں آپ کی جانب متوجہ کر دیجئے الہی انہیں آپ کے احکامات پر عمل پیرا کر دیجئے الہ العالمین انہیں آپ کے احکامات پر عمل پیرا کر دیجئے یا اللہ عالم اسلام کو قبل اول کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیجئے الہ العالمین عالم اسلام کو یقتع اور مجتمع فرمائیے یا اللہ اسلام کی بنیاد پر اکٹھا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیے الہی دشمن کی جمعیت کو منتشر کر دیجئے یا اللہ اس کے پنجے کو توڑ دیجئے الہی اس کی طاقت کو ختم فرمائیے الہی یقین ہے ہمیں کہ ہمارے عمال اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کے پاس شرف قبولیت حاصل کر سکیں الہی لیکن ان مجاہدین کے جہاد کے طفیل ان ماں کی ثابت قدمی کے طفیل ان ہزاروں کی تعداد میں شہید ہونے والے بچوں کی شہادت کے طفیل قبول کر لیجئے الہی آپ پر ہمارے ایمان کے طفیل قبول فرمالیجئے یا اللہ امت مسلمہ کو احکامات پر عمل پیرا فرمائیے یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے الہی جس طرح آپ نے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب سے ناجگانوں سے اور برائیوں سے اور یہود و نصارہ کے وجود سے حرمین کو محفوظ رکھا الہی دوبارہ محفوظ فرمائیے الہی دوبارہ محفوظ فرمائیے الہی دینی مراکس کی مدارس کی خانقاہوں کی تنظیموں کی تحریکوں کی حفاظت فرمائیے مولا کریم دشمنوں کے قید سے مکر سے اور منصوبوں سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ ہماری دعاوں کو محض آپ کے فضل و کرم سے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے صدق و طفیل مقبول فرمائیے اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الرحیم